موسیقی مانانے گرامی ٹیبن آسل اسلم گیلوں دے کر موضوع تھے موسیقی موسیقی زیادتی کا شکار آٹھ سالہ مسیح بچی کے لیے وائس فور جسٹس انٹرنیشنل کے چیئرمن جوزف جونسن بنے سہارا 134 چک ساہیوال کی آٹھ سالہ مسیح بچی جس کو محمد بوٹا نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا بچی کا باپ یونس مسیح انصاف کے لیے عدالت میں پیش ہوا ایڈیشنل سیشن جیج میڈم سمینہ اجاز نے بچی اور گواہان کے بیانات کلم بند کیے جبکہ وائس فور جسٹس کے وکیل آسکر پرکاش نے عدالت کو بتایا کہ خاندان کے ساتھ سنگین زیادتی ہوئی ہے اور ثبوت کے طور پر دستاویزات بھی پیش کیے اس موقع پر وائس فور جسٹس کے کوارنیٹر اشکناز کھوکھر کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دن بر دن بھرتے جا رہی ہیں جبکہ انصاف کے لیے دہائی دیتے ہیں خاندانوں کے سیاہتہ کے لیے تنظیموں اور اداروں کو متحد ہو کر ان ایشیوز کا حل دھوننا ہوگا بچی کے والد یونس مسیح اور گکٹر مسیح نے وائس فور جسٹس کے چیئرمن جوزف جونسن کی مالی اور قانونی امداد کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ان کے خاندان کو جلد سے جلد انصاف ملے گا مسیح تحریک بطاری کے رہنمان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ بارن مسیحوں کے تلیمی ادارے نیو کووننٹ کو امتیاز اس سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایم ڈی واسا فیصلہ بارن نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو نوازنے کے لیے سکول سے ملحق کا زمین پر وارٹر ڈسپوسل سٹیشن بنوا کر سکول میں سیرے تلیم بچوں اور امنے کے زندگیوں کو دعو پر لگا دیا ہے اگر اس گندے پانی کے کوئے کو بند نہ کیا گیا تو انصاف کے حصول کے لیے پوری مسیح برادری ایم ڈی واسا فیصلہ بارن کے دفتر کا گھراؤ کرنے سمیت تمام اپشنز استعمال کرے گی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اپنے دیگر ساتھوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسیح تحریک بیداری کے چیئرمن ڈاکٹر آدل گوری اور صبحی صدر راول پنڈی شہزاد عمران صحترہ کا کہنا تھا کہ فیصلہ بار کے علاقے دعوت کالونی میں واقعہ مسیح تعلیم آدارے میں سولہ سو سے زائد گرید بچے زیر تعلیم ہے جنگی مفت قطب اور یلی فارم سمیت مفت اور عالی تعلیم دی جاتی ہے ایک سال قبل ایم ڈی واسا فیصلہ بار نے سکول سے مرحقہ زمین پر نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو نوازنے کے لیے گیر کنونی طور پر گندے پانی کا گوہ بنواد کوہستان بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مختلف حلقوں کے امیدواروں کی چیئرمن قومی اکھلیتی کمیشن پاکستان چھیلہ دام کیولانی کے دفتر آمید وفت میں بلدیاتی الیکشن کے امیدوار شنکر منگوانی چویترہ منگوانی، میگامل منگوانی، دلیب کمار منگوانی، کشن چین منگوانی، راجیش کمار منگوانی اور نریش کمار منگوانی شریک ہوئے چیلہ رام کیولانی کی جانب سے وفت کا پرتپاک استقبال کیا گیا چیلہ رام کیولانی نے کہا ہے کہ مجھے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گروہ منگل گر آشم کے سیوہ دار اب نہ صرف آشم ہے بلکہ سماجی طور پر بھی لوگوں کی سیوہ کریں گی آپ کا منصور واقعی عوامی مفادات کا زامن ہے چیلہ رام کیولانی کا شنکر منگوانی کے منصور کو سرہایا گیا اور کہا کہ گروہ منگل گر مہاراج کے آشروات سے جیت آپ کی ریت ہوگی چیلہ رام کیولانی نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ جیتنے کے بعد برو جی کے بتائے ہی راستوں پر عمل کر کے مذہبی بھید بھاؤ سیاسی بھید بھاؤ سے ہٹ کر نہ صرف اپنے ہلکے کے لوگوں کی بلکہ پورے کوہستان کی خدمت کریں گے اور میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اب آپ نے آگے آنا ہے آپ نے ہی کوہستان کی ترقی کا بیڑا اٹھانا ہے یوں ہی نہ صرف انتخابات میں بلکہ کوہستان کے حق اور مفادات کے حرمدان میں حصہ لیں چیلہ رام کیولانی نے کہا ہے کہ تمام کوہستان کے باسیوں کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ سیاست سے بہتر ہو کر سیاسی بھید بھاؤ سے ہٹ کر اپنے زمین کو پکھتا رکھ کر ذاتی مفادات سے ہٹ کر وورٹ کوہستان کو دیجئے گا چیلہ رام کیولانی کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا دفتر آنے کو شکریہ دا کیا گیا اور سفافتی لنگی بہتورت وفا پیش کی گئی سماجی کارکنوں امپلیمنٹیشن میں نوٹی رائٹس فارم پاکستان کے مرکزی چیف کارڈینیٹر بوٹا امتیاز کی قیادت میں خالد مسیگیل، وکٹر گلزار گیل، مسنسلین اور مسیح گفتہ خان پر مشتمل وفت نے کیارل پروٹیکشن یونٹ ہیدربال کے انچارج میڈم امرین مستوئی سے ان کے آفیس واقعہ قاسم آباد میں ملاقات کی اس موقع پر میڈم امرین مستوئی نے وفت کو ادارہ کی کارگرد کی اور سرگرمیوں سے اگاہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے محدود مسائل میں رہتے ہوئے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیہ پیدا کرنے کے لیے کوششاہ ہیں وفت نے ادارہ کی کارگردی کو سراحہ اس موقع پر بوٹا امتیاز میں مواشرے میں چھوٹے بچوں سے متعلق بھرتے افسوسناک واقعات کی روپ تھام کے لیے حیدر آباد کی اکلیتی کارگردیوں میں بھی نو عمر بچوں کی حفاظت کی حوالے سے بچوں والدین کے لیے اگاہی کے پروگرام منعقت کرانے کی ضرورت پر زور دیا میڈم امرین مستوئی نے اس حوالہ سے اپنے ادارہ کے جانب سے بھرپورتاون کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر بوٹا امتیاز نے آئی ایم آر ایف کی جانب سے شائع کی گئی اکلیتوں کے حقوق کے حوالے سے انیس جون دو ہزار شودہ کے تاریخی فیصلہ پر مبنی کتاب میڈم امرین مستوئی کو پیش کی بعد ازا انہوں نے اپنے ادارہ کا لیٹریچر بھوٹا امتیاز کو پیش کیا ایڈیشنل سیشن جج خالد وزیر نے توہین سالت کیس میں ملزم اشواق مسیح کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور ایک لاکھ روی جرمانی کی سزا سنا دی ملزم کے خلاف گرین ٹاؤن نے چالان پیش کیا تھا ایڈیشنل سیشن جج خالد وزیر کی عدالت نے گرین ٹاؤن پولیس نے ایک ملزم اشواق مسیح کے خلاف توہین سالت کا چلان پیش کیا عدالت نے اس دگاستے کی طرف سے گلام مرتضہ چوتھی ایڈوکیٹ پیش ہوئے جنہوں نے ملزم کے خلاف تھانہ چھے گوا پیش کیے ملزم کے خلاف جرم ثابت ہونے پر عدالت نے ملزم کو سزائے موت اور ایک لاکھ روی جرمانی کی سزا سنا دی ریورنڈ رابل ایم جوئل کی خالد وزیم سے ملاقات دونوں سیاسی رہنماؤں نے سیاسی اور سماجی پہلوں اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گفتگو میں کہا گیا کہ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاسی ورکرز کو تیار رہنے کی ضرورت ہے سیاست میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سیاست کو خدمت کا درجہ دیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں امیدوار برائے صوبائی ایسیم لی ریورنڈ راول ایم جوئل نے محمد خالد فوسی میڈوکیٹری رہائش کا موڈل ٹاؤن اگوکی میں ان سے ملاقات کے دوران گفتگو پر تلوے کہا کہ خدمتگار سیاسی رہنماؤں کے کندی سے کندھا ملا کر عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی جتجہد ہمارا مشن ہے اور سینئر سیاسی رہنماؤں کی قیادت میں عوام کو درپیش چیلنجز سے چھوٹکارے کے لیے کمر کسلی ہے پاکستان چیمبر آف ایڈرکلچر اور لائف ٹاک کے چیئرمن محمد خالد فوسی میڈوکیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اتیتوں کی فلاح و بحبود کے لیے شانہ و شانہ کھڑے ہیں ہمارا منشور یہی ہے کہ عوام سطح پر بلہ تفریق مسائل کو حل کیا جائے جب انسان ادارہ کر لے کے وہ دوسروں کی خدمت کے عمل میں شامل رہے گا تو اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے اور جب نوجوان کی عادت میں شابرت کرتی ہے تو یقینا ہم پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ ان کی معافلت کریں محمد خالد وسیم نے ریولین راول ایم جویل کو ہر طرح کی سپورٹ کی اکھیل دہانی کرائی اس موقع پاکستان مسلمی قنون یو ایسے کے رہنمہ محمد آزم وسیم بھی موجود تھے ایلیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اسیملی کی پانچ مقصود نشیستوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد تحریک انصاف کے عراقین نے حلف اٹھا لیا ہے تفصیلات کے بتابق سپیکر وزیر آلہ کے زیر صداد پنجاب اسیملی کا اجراس ہوا جس میں پی ٹی آئی کے پانچ نو منتقب عراقین نے حلف اٹھایا جن میں خواتین نشیستوں پر بطول زین، سائرہ رزا، فوزی آباس، اقلیتی نشیستوں پر حبکوک رفیق اور سیم مولیاکوک شامل ہیں آسل بھٹی سابقہ جنرل سیکٹری شمالی لہور پی ٹی آئی منورٹی ونگ کی قیادت میں لاکھ ور کے لاکہ سبزہ سار میں عظیم علشان اور کامیاب ورکرز کنونشن کا انقاط دیا گیا جس میں جے پرکاش توہانا، مرکزی صدر پی ٹی آئی منورٹی ونگ پاکستان، ایم پی حبکوک گل، مرکزی جنرل سیکٹری پی ٹی آئی منورٹی ونگ پاکستان چودری اشواق، بوکہ نمبردار، امجد بلول، شہزاد گل، نروان آئیزک، ندیم شاکر، اسلام کامی، جیمز موگل، کاشیف پورر، ڈاکٹر فیصل اور لاہور بھر سے مرد خواہتین اور نوجوان ورکرز نے بھرپور شیقت کی مرکزی کی عادت قیامت پر گھوڑی ڈانس اور ڈھول کی تھاب کر ان کا پر جوشی استقبال کیا گیا اور شرکہ نے مہمانوں پر پھولوں کی پتھیاں مچھاور کی کنونشن کے اختتام پر حبکوک گل کو ایم پی اے پنجاب بننے پر مبارک بات پیش کی گئی اور شرکہ میں مٹھائی بھی تقسیل کی گئی چپکیا سے بھٹے کی کابشوں سے ورکر کنونشن میں لاہور کے مختلف یونین کونسل سے آئے نون دیکھ کے دوستوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور عمران خان کی لیڈرشپ پر مکمل اعتماد کا اعلان کیا